نمازکار ون انڈیا میں آپ کا سواگت ہے میں ہوا جے ٹیم انڈیا اور انگلینڈ کے بیچ پانچ میچوں کی ٹیسٹ سریس کا تیسرا میچ ہارنے کے بعد بھارتی ٹیم کی نظریں اب چوتھے ٹیسٹ پر جم چکی ہے علاقی چوتھے ٹیسٹ میچ سے پہلے بھارتی ٹیم کو جھٹکا لگ سکتا ہے دراصل بتایا جا رہا ہے کہ لیڈز ٹیسٹ میچ کے بعد بھارت کے سٹار آل راونڈر رویندر جڑیجا کے گھٹنے کا سیٹی سکین کرائے گیا میچ کے دوران ہی انہیں چوت لگ گئی تھی آپ کو بتاتا ہے ٹیم میڈیا کے سٹار آل راونڈر رویندر جڑیجا نے اپنی انسٹاگرام سٹوری پر ایک تصویر پوسٹ کی جس میں وہ اسپتال میں موجود ہے جڑیجا نے اسپتال میں مریضوں کو دیے جانے والے کپڑے بھی پہنے ہوئے ہیں انہوں نے تصویر میں لکھا کہ یہ اچھی جگہ نہیں ہے بھارت کے ٹیم مینیجمنٹ ان کی چھوٹ کو لے کر زیادہ گمبیر نہیں ہے کیونکہ خبروں کے مطابق ان کی چھوٹ زیادہ گمبیر نہیں ہے بھارت کے ٹیم کو تیس اگست کو لندن کے لیے روانہ ہونا ہے اور اگر سکین میں کوئی بڑی چیز سامنے نہیں آتی ہے تو جڑے جڑ ٹیم کے ساتھ ضرور جائے گے ٹیم انڈیا اور انگلینڈ کے بیچ کھیلے گئے لیڈز ٹیسٹ میچ کے پہلے دن انگلینڈ کی پاری کے بتیسوے اور میں رویندر جڑے جا میدان سے باہر چلے گئے تھے محمد شمی کے اور میں انہوں نے حسیب حمید کے لگائی گئے شوٹ پر گیند کو روکنے کی کوشش کی تھی لیکن گیند ان کو چکمہ دے کر نکل گئے اور جڑے جا گھٹوں کے بل گر گئے اسی اور میں انہیں میدان سے باہر جاتے دیکھا گیا رویندر جڑے جا نے اس وقت تک پانچ اوور گیند بازی کی تھی لیکن اس کے بعد ایک بھی اوور نہیں ڈالا حالانکہ کل ملا کر انہوں نے مقابلے میں بتیس اوور گیند بازی کی اس کے علاوہ بھارت کی دوسری پاری میں بیٹنگ بھی کی اور پچیس گیندوں پر تیس رنوں کی تاور توڑ پاری کی برحل چوتھا ٹیس دو ستمبر سے لنڈن کے اوول میں شروع ہو رہا ہے اور جڑے جا کی جگہ سینئر آف سپینر روی چندرن اشمن کو پلائنگ 11 میں جگہ ملنے کی پوری سنبھاؤنہ ہے کیونکہ یہ پچ سلو بولر کے لیے مددگار مانی جاتی ہے اشمن نے انگلینڈ کے خلاف ٹیس سیریس سے پہلے ایک کاؤنٹی میچ کھلا تھا جس میں انہوں نے ایک پاری میں چھے وکٹ لیے تھے انہیں ابھی تک کھیلے گئے تین ٹیسٹ میچوں میں پلائنگ 11 میں جگہ نہیں ملی ہے اس خبر میں فلال اتنا ہی تمام اپ ڈیٹس کے لیے بنے رکھئے ون انڈیا کے ساتھ